موسیقی کراچی میں تیز بارش کا کوئی امکان نہیں چند گھنٹوں میں بادل کراچی سے گزر جائیں گے تھنڈر سیلز گرمی کے باعث بنے ہیں شہر قائط موسم ابھی گرم ہے ڈریکٹر محکمہ موسم یا سردار سرفراس کی بولنی اسے گفتگو کہتے ہیں کراچی میں گرمی کی شدت میں کل سے کمی آ جائے گی رنگ روڈ منصوبے کی مکمل تحقیقات ہوں گی ملوث افراد کو کسی صورت ریایت نہیں دی جائے گی اگر تحقیقات نہ کروائی جاتی تو یہ بہت بڑا مالی سکینڈل بنتا وزیر آزم کی کابینہ اجلاس میں گفتگو غلام سرورخان سے سوال کیا کہ اگر سکینڈل میں آپ کا نام نہیں تھا تو نیوز کانفرنس کیوں کی ففاقی وزیر نے وضاحت دی کہ پنجاب حکومت کی تحقیقات اور ٹیو آرز میرے خلاف تھے میڈیا پر میرا نام لیا جا رہا تھا یہ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ تھا لیکن اس کو اتک رنگ روڈ منصوبہ بنا دیا گیا وزیر آزم کو نامعلوم میسج آیا میں راولپنڈی میں انجینئر ہوں نامعلوم میسج کرنے والے کی بنیاد پر وزیر آزم نے تحقیقات کا حکم دیا وزیر تلات خواہ چوہدری کی نیوز کانفرنس کہا رنگ روڈ منصوبے میں اربو روپے کھائے نہیں بلکہ بچائے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو انکواری نہیں کرتی یہ صرف عمران خان ہے جو دلیرانہ فیصلے لیتے ہیں رنگ روڈ کرپشن کیس میں ایک اور بڑی برطرفی ڈی جی راولپنڈی ڈیولپمنٹ آثورٹی عبدالسطار فارق میکمائی ساویسز اور جنرل ایڈمنیسٹریشن ریپورٹ کرنے کا حکم نوٹیفیکیشن جاری کمیشنر راولپنڈی سمیت متعدد افسران کو پہلے ہی برطرف کیا جا چکا ہے پاکستان حکومت کا غزہ کے مسلمانوں کو امداد بھیجنے کا فیصلہ ازرائیلی بروریت کی شدید الفاظ میں مضمت پدیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینا اجلاس میں فلسطین کی صورتحال پر تبادلے خیال دہشت گرد ازرائیل کے فلسطین میزائل حملے اور بمباری جاری شہدہ کی تعداد دو سو بیس ہو گئی سینکروں زخمی غزہ میں کرونار ٹیسٹنگ کرنے والی واحد لیپ تبا حلال احمل کا دفتر بھی متاثر پلسطین معاملے پر جنرل اسمبلی کا اجلاس بیس مئی کو طلب اپوزیشن اتحاد پارا پارا نون لیگ اور مولانا نے کر دیا پی پی کو کنارہ مفاہمت کی بادشاہ کی کاری گری بھی بیکار گئی زرداری کے نمائندہ خصوصی بگڑی بات نہ بنا سکے شہباز شریف کا مولانا سے تین روز میں تین بار رابطہ پی پی سے بات کرنے اور سربراہ اجلاس میں نہ بولانے کا فیصلہ شہباز شریف کی سیالکورٹ میں میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ حکومت نے ملک کو تباہ کر دیا ایسی بد ترین حکومت نہیں دیکھی حکومت کے ہر روز نئے نئے سکینڈل سامنے آتے ہیں موجودہ حکومت میں اشیف و رنوش کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا مہنگائی کبوج عمران خان اور اس کی پولیسیوں کی وجہ سے ہے شوخہ ترین نے پروگرام میں کہا کہ ناجائز انٹرسٹ ریٹ بڑھایا لیگی رہنما مفتا اسماعیل اور دیگر رہنماوں کی نیوز کانفرنس کہا ہم نے دو کروڑ لوگوں کو گربت سے نکالا ایسے نگوال کہتے ہیں حکومت نے سی پیک کو تباہ کر دیا حکومت نے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی ترقی کا پیار رک گیا بہشت زکاة اور فطرانے سے نہیں چلتی اور ملک بھر میں بہت امتحانات ہر صورت ہوں گے بچوں کو پروموٹ کرنے سے مطالب فیصلہ بین السوبائی وزرائی تعلیم کانفرنس میں ہوگا ان سی او سی جلاس میں وزارت سہت حکام کی کرونا صورتحال ور وریفنگ ملک میں کرونا سے 135 امواد دو ہزار پانچ سو چھاسٹ نئے کیس ریپورٹ کراچی میں مضبط کیسز کی شرعہ 26 تیسر تک مہاش گئی